ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام و ایمہ اعظام سامنے تشریف فرما سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤه اللہ المتقون و قال الغاؤس العازم الجلانی رضی اللہ تعالی عنہ درست العلم حتی سرت قطوبہ و نلت السعد من مولا الموالی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین غاؤس عازم درمیان اولیاء غاؤس عازم درمیان اولیاء جو محمد درمیان امبیاء کیا بات ہے ماشاءاللہ حق ہے اور کہنے والوں نے کہا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غاؤس عازم زندہ باز امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غاؤس عازم دستگیر آئیے سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ بیان سے قبل ہم اور آپ یک سو ہو کر کے حضور نبی اکرم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درد و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور پڑے باوازے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جو دیوالکرم و علیہ الکرام و ابنہ کریم و بارک وسلم سلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ یہ محفل جس ذات کی طرف منصوب ہے وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے بلکہ وہ ذات سید الاولیاء کی ذات ہے کس کی ذات ہے سید الاولیاء کی ذات ہے وہ ذات کتب الاقتاب کی ذات ہے الحمدللہ ہم اور آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے ظاہر ہے کہ شاعر نے کہا کہ غوث پاک کا مرتبہ اولیاء کے بیچ ویسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انبیاء کے بیچ اللہ 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 تو جس طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ انبیاء اکرام کے سردار جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے ہیں ویسے ہی غوث پاک بھی محفل میں تشریف لاتے ہیں بات سوچ میں آ رہی ہے میرے غوث کی شان ہی نرالی ہے اللہ اللہ میرے غوث کی شان ہی نرالی ہے میرے غوث کا مقام نرالہ مقام ہے ایک الگ مقام ہے میرے غوث کا پتہ ہے آپ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی عظیم اللہ کے ولی آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ بھی ایک عظیم اللہ کے ولی اور آپ کی والدہ بھی عظیم اللہ کی ولی اور آپ کے نانا بھی بہت بڑے اللہ کے ولی آپ کے دادا بھی بہت بڑے اللہ کے ولی اور آپ کی فوفی بھی بہت بڑی اللہ کی ولی کیا تھی الحمدللہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں مختصر میں چند باتیں آپ سے بتانا چاہتا ہوں چند باتیں آج ہم نے محفل سجائی ہے جارویں شریف کی نسبت سے جارویں شریف تو ابھی نہیں آئی ہے تاریخ باقی ہے غوث پاک کی نسبت سے ہم نے محفل سجائی ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں